بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم پڑھیں گے کتاب الاساسی پی ڈی ایف کی اوپر ہے پیج نمبر ففٹی ون تدریب توصیہ ہم نے کل اتقل اب ہم کریں گے تدریب الاشرہ دو آشری دسویں مشک ہے اب برعنی صورت الاتیہ بی جملتامہ یہ جو کہہ رہے ہیں نشدی کی تصویریں ان کے متعلق ہم نے میننگفل سینٹنسز بنانے تو آپ بنانا شروع کر دیں پہلی تصویر کے متعلق کیا جملہ بنائیں گی یہ جو ہے آئینہ یوسف نہیں نہیں تدریب الاشرہ اب برعنی صورت الاتیہ بی جملتامہ اس کے نیچے والا سوال ہے جی جی سٹر وہ کہہ رہے ہیں ان تصویروں کے متعلق میننگفل سینٹنسز بنائیں تو وہ بنائیں پہلی تصویر کے متعلق کیا کر رہے ہیں یہ بندہ یہ لکھ رہے ہیں وہ ٹکٹ پہ پاسورٹ بکا تھا جی کیا جملہ ہوگا جملہ بنائے علی جی علی یک طوبو ٹھیک ہے بلکل علی لکھ رہا ہے ٹھیک ہے آگے کے دوسری تصویر میں کیا ہو رہا ہے یہ کیا ہے بلکل ائرپورٹ کی تصویر ہے جاز کھڑے میں جی تو آہ 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 چلیں ٹھیک ہے یوں بھی ہم کہہ سکتے ہیں آہ 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 مطال اور خرطوم ٹھیک ہے آگے تیسی تصویر آہ 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 یہ تو پڑھ رہا ہے تو onto دری جفتے ہیں اسب آہ آہ تھا دس آہ 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 چوتھی تسویر اس میں کیا کر رہی ہے اس میں کیا کر رہی ہے فیس دکھایا ہے ہس لیا ہے سمائل کر رہی ہے تو کیا کر رہی ہے آپ نے آسنے کے لئے پڑھا تھا یادہک پڑھا تھا اور یادہک سے مردوں کے لئے ہوتا ہے اسی طرح سمائل کرنے کے لئے یابتسم سمائل کرنا یہ بھی اسے مردوں کے لئے ہوتا ہے تو یہ عورت ہے آپ جملب نہیں کیا تدلی ہوگی جی جملب نہیں یادہک اور یابتسم یادہک کا مطلب ہے ہسنا لافین اور یابتسم کا مطلب ہے سمائل کرنا مسکرانا یہ سب مردوں کے لئے سمائل ہوتا ہے تیمینہ یابتسمو وہ تیمینہ یابتسمو تیمینہ مونس ہے جبکہ یابتسمو صرف مردوں کے لئے سمائل ہوتا ہے تو آپ اس کوٹوں کے لئے تبدیل کریں یابتسمو تب تسمو تیمینہ تب تسمو عورت کے لئے شروع میں تا لگاتے ہیں اور مردوں کے لئے شروع میں کیا لگاتے ہیں یا یا لگاتے ہیں ٹھیک ہے تو تیمینہ تب تاسیم تیمینہ مسکرانا رہی ہے اگلے صحب پہ آجیں تدریب الادی اشر گیری مشق ہے اکرا الجمل الاتیا جارن و اکتبوہ مر رہتائین کیا مطلب ہے سوال کا اکرا پڑھو ان جملے کو جو نیچے دیئے ہے تیز آواز سے وقت تو بہو اور لکھو اس کو دو دفعہ مر رہتائیں ٹھیک ہے تو پڑھیں ان کو یوسف یک تو بیتوا قتل وصور یوسف لکھ رہا ہے ٹکٹ وصور کے آرائیول آرائیول کارڈ پر رکھلا ہے بیتوا قتل وصور آرائیول کارڈ ایکسس کارڈ آرائیول کارڈ پر انگلی پھا ہے انا طالب میں طالب ہوں انا من باکستان میں باکستان سے ہوں تاریخ الملاد سبب زیارہ عدر سودان وجہ وزٹ کرنے کا تعلیم الانوان فی سودان ایڈرس سودان میں مہدل لواتل عربیہ انسٹیٹوٹ آف عربی لینگویج انا یوسف جو بریکٹ میں لکھتا ہے یہ بھی پڑھیں گے بلکل اسمی یوسفی نہیں صرف اسمی پڑھیں اسمی میرا نام اسمی میرا نام پورا جملہ بھی پڑھ سکتی ہیں اسمی یوسف میرا نام یوسف ہے انتا آدل اسم کا آدل مطلب انتی لیلہ آپ کا نام آدل اور انتی لیلہ آپ لیلہ ہے آپ کا نام لیلہ ٹھیک ہے اسم کی لیلہ آپ کا نام لیلہ ہے ہوا احمد وہ احمد ہے اسم احمد اس کا نام احمد ہے ٹھیک ہے یا زینب وہ زینب ہے اسمہ اسمہ اس کا نام زینب ہے یہ بڑا اچھا انہوں نے چارٹ بنائیا ہے یہاں پر انا یوسف کے ساتھ لکھا ہے انا یعنی میں اور اپنے نام بتانے کے لیے یا لگاتے ہیں ٹپ بریکٹ میں لکھ دیئے ہیں پھر دوسرے بندوں کا نام تانے کے لیے کا عورت کا کی مرد کا ہو جو غائب ہوتا ہے اسی طرح جو عورت غائب ہوتی ہے اس کا ہا تو یہاں سب کچھ بریکٹ میں لکھا ہوئے ہیں اچھا یہاں پہ لکھا ہوئے تاریخ والمیلاد کیا آپ اپنی تاریخ والمیلاد عربی میں بتا سکتی ہیں اس کلاب نے بتایا تھا دیکھیں پہلے اس ویلیت پہ آجائیں جو جہاں پہ لکھی ہوئے ہیں تاریخ والمیلاد اس پہ آجاتے ہیں اس پہ دیکھیں پہلے اس کو انگلیس میں ہم پڑھیں گے نائنٹین سکسٹی پڑھیں گے یا یوں بھی آپ پڑھ سکتی ہیں ون تھاؤزنڈ نائن ہینڈر سکسٹی اس طرح پڑھ سکتے ہیں تو ون تھاؤزنڈ کی ون تھاؤزنڈ کی کیا عربی ہے جی الف اور نائن ہینڈر کی نائن کو کہتے ہیں تسہ اور ہینڈر کو کہتے ہیں ہینڈر کو کہتے ہیں ہینڈر کو کہتے ہیں میہ میہ اچھا ٹھائے میری آنیا صاحب جب کلاس میں شامد کر دوں ٹھیک ہے 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 چلے مرنے کو بل مار دی ہے تو تھاؤزن کو کہتے ہیں الف اور ہنڈر کو کہتے ہیں میاں تو اس کی ہوگی عربی الف و تیسو میاں یعنی کہ نائن کی عرب میں کی ہے نائن کو کہتے ہیں تیسرہ اور ہنڈر کو کہتے ہیں میاں الف و تیسو میاں ٹھیک ہے پھر آگے ستون الف و تیسو میاں پھر آگے سکسٹی ہے تو اس کو کہتے ہیں ستون یہ آپ کو میں نے کچھ عرصہ پہلے گروپ میں یہ سب گندی بھیجی تھی لیکن لگتا ہے آپ نے یاد نہیں کی پڑھا ہی نہیں ہے لگتا ہے ہی بات ہے نا اگر کوشش کریں اس کو ڈونڈنے کی گروپ کے اندر پڑھی ہوگی تصویر تو اس کو یاد کرنا اب آپ اپنی ڈیٹا آورت کی ذرا کوشش کریں جو سال ہے اس کو بتانے کی کیسے سال ہے آپ کا نائنٹین نائنٹی ایٹ نائنٹین نائنٹی ایٹ ٹھیک ہے جی الف و تیسو میاں الف کا مطلب ہے ون تھاؤزنڈ تیسو میاں کا مطلب ہے نائن انڈرڈ تو الف و تیسو میاں آگے نائنٹی ایٹ کو کیا بولیں گے سمانیا ایٹ کو کہتے ہیں سمانیا اور نائن کو کہتے ہیں تیسون تو الف و تیسو میاں و سمانیا و تیسون الف و تیسو میاں و سمانیا و تیسون یہ آپ کی ڈیٹا پڑھتا ہے ٹھیک ہے آپ مجھے دو سالی چھوٹی ہیں میں سمرا تھا کوئی زیادہ چھوٹی ہوں گی چلیں آگے ہے آگے ہیں آگے ہیں مہینوں کے نام آپ نے یاد کیے تھے مہینوں کے نام نائی شرم مجھے تو نائی شرم کر رہا ہے چلیں ٹھیک ہے اس کو بعد میں انشاءالہ ہم تفصیل سے پڑھیں گے آگے چلتے ہیں اگلے صرف پر درس و رابعہ چوتھا سبق فل فندوک ہوتل میں اس کو ہم شروع کرتے ہیں یہ پڑھنا شروع کر دیں جہاں مسئلہ ہوگا میں آپ کو بتا دوں گا درس و رابعہ فل فندق ہوتل میں ٹھیک ہے فندق سودان یہ ہوتل ہے سودان کا الفندق ہوتل شار این نیل ٹھیک شار این نیل سڑک کا نام ہے شار اے کہتے ہیں سڑکو یہ ہوتل شار این نیل میں ہے جی شار این نیل پر ہے ٹھیک ہے جیسے ہم کہتے ہیں نا چلیں ٹھیک ہے آگے یوسف فلپن یوسف ہوتل میں ہے امام مقبل اس اکبال استقبال کرنے کر امام امام مکتب کا کیا مطلب تھا مکتب تو مکتب کا کیا مطلب تھا آپ نے پڑھا ہوئے مکتب کھین ہوگا مجھے یاد آرہی میں کہہ رہا ہوں غلط نہ نہیں نہیں کہہ دیں کوئی مسئلہ نہیں ادھر کونسا کوئی جرمانہ ہوگا ہمم یہ مت کریں نہیں مکتب میں نے میز پڑھا تھا کیا پڑھا تھا میز میز ٹھیک ہے مکتب کا مطلب میز ہی ہے بلکل صحیح مطلب ہے انگلیس میں اس کو کہتے ہیں ڈیسک اور اردو میں میز کہتے ہیں مکتب الاستقبال ریسیپشن ڈیسٹ یہ جو ہوتے ہیں نا ریسیپشنیس ڈیسٹ اس کو ہم کہتے ہیں تو جوسف اوٹل میں ریسیپشنیس ڈیسٹ کے سامنے ہے یہ اس کا مطلب ہے امام ریسیپشن ڈیسٹ کے سامنے ہیں موظف الاستقبال موظف کسے کہتے ہیں موظف کیسے کہتے ہیں والجوازاد جوازاد اور اوڈیسٹ موظف کسے کہتے ہیں اوڈیس تھی موظف الاستقبال ویسے ہم نے آفیسر پڑھا تھا لیکن یہاں پہ ہم کریں گے ریسیپشنسٹ موظف الاستقبال کا مطلب ہے ریسیپشنسٹ جو ہمارے ریسپشن پر جو بندہ یا عورت بیٹھی ہوتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں موظف الاستقبار ریسپشنسٹ ٹھیک ہے اہلن و اہلن یوسف اوجرہ پر امین پزلے کا آپ کے مربانی سے اوجرہ میں کمرہ برہ مربانی میں اوجرہ چاہتا ہوں میں ایک چمبر چاہتا ہوں بلکل ٹھیک ہے اچھا جو ہجرہ اور گرفہ میں فارق پتا ہے آپ کو کہیں ہجرہ اور گرفہ میں کیا فارق ہے گرفہ جی گرفہ آپ نے پڑھا بھائے ہجرہ تو کمرے کو کہتے ہیں گرفہ کمرے کو کہتے ہیں اور گرفہ کمرے کو کہتے ہیں اور اوجرہ الگ ٹائپ پر ہوتا ہے آہ یعنی کہ اوجرہ چھوٹا سیٹ سمجھ لیں اس میں ایک کمرہ ہوتا ہے ساتھ کیچن باتروم بھی ہوتا ہے تو ایک چھوٹا سا سیٹ سمجھ لیں ٹھیک ہے آگے یوسف نام ہوتی ہے خمام ہاں یس اور اس میں ایک خمام بھی ہوگا ٹھیک ہے خمام کسی کہتے ہیں باشروم ٹھیک ہے الموظف ہجرہ لشخص واحد کمرہ ایک شخص کیلئے فیہا خمام اس میں ایک واشروم سیرہا سیرہا اس کی قیمت سیر کہتے ہیں قیمت کو پرائز کو سیرہا اس کی قیمت اس کی قیمت اربعون جنائیہ 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 یہ کرنسی ہے جیسے ہماری روبیہ ہے اسی طرح یہ بھی اس ملک کی کرنسی ہے اربعون جنائیہ یعنی اس ملک کے چالیس جنائیہ یوسف حسانان حسانان کا کیا مطلب ہے اچھا اوکے وہی ہم نے لفظ پڑھا وی ہے حسانان اوکے آگے چلتے ہیں آگے پڑھیں آگے کون سے بیچ پہ اسی پیج کی لیپ سائٹ اسی پیج کی لیپ سائٹ اچھا جی یہ ہے المعذب من فضلی کا من فضلی کا آپ کی مربان سے اس میں کا آپ کا نیم آن وانو کا اور آپ کا ایڈریس عظیفت تکا اور آپ کا پروفیشن ٹھیک ہے صحیح ہے پجنسیت تکا اور آپ کا نشنلیٹی آپ کی نشنلیٹی رکمو جواز سفر ایک لفظ ہے یہ رکمو جواز سفر کیا مطلب ہے اور ایڈریس آپ کے پاسپورٹ نہیں آپ کے پاسپورٹ کا نمبر رکم کا مطلب ہے نمبر آپ کا پاسپورٹ نمبر ٹھیک ہے آگے یک تو وہ لکھ رہا ہے یوسف اسمو اپنا نیم اس پہ جی عنوان ہوں اور ہیڈریس ٹھیک ہے وظیفت ہوں مہنہ جنسیت ہوں نیشنلیٹی ورکم الجواز پاسپورٹ کا نمبر ٹھیک ہے پاسپورٹ آفیسر ہوجرہ نہیں نہیں یہاں پہ وہاں پہ لفظ تھا موظف الجوازات یہ لفظ ہے موظف ال استقبال ان کا مطلب فرق ہے کدھر ایڈر پہ لکھا نہیں ہے ایڈر صرف انہوں نے الموظف لکھ دی ہے تو مراد سے ہوئی ہے الموظف ال استقبال کیا مطلب ہے اس کا آپ نے بتایا ہے نا جو بندہ ریسپشن پر بیٹھا ہوتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں ریسپشنسٹ جی تو اس سے مراد ریسپشنسٹ ہے میاں و خمسہ میاں و خمسہ میاں و خمسہ کیا چیز ہے خمسہ پائپ اور میاں ہنڈرڈ ٹھیک ہے یعنی کی ایک سو پانچ کمرے کا نمبر ہے ایک سو پانچ میاں و خمسہ تو یوسف یہ دکھو تو دل رکھیں تو دل رکھیں ایک سو پانچ کو کہتے ہیں میاں و خمسہ ایک سو چھے کو کہیں گے جی میاں و ستہ آگے میاں و ستہ میاں و ستہ ایسے بھی بولتے تھے میاں اربا میاں اتنان میاں و میاں و سبا میاں و سمانیا میاں و تسہ میاں و اشڑا اترا اشڑا سمجھا گی ٹھیک ہے سر ٹھیک ہے آگے یوسف یہ دکھل الہجرہ یوسف داخل ہو رہا ہے کمرے میں کمرے میں کمرے میں بیڈ ہے و خیزانہ ملابس اور و خیزانہ ملابس ملابس کہتے ہیں کپڑوں کو خیزانہ کہتے ہیں علماری اور کپڑوں کی علماری کپڑوں کی علماری و تاولہ تاولہ میز کو کہتے ہیں میز اور ٹیبل ٹھیک ہے و راڈیو و راڈیو راڈیو اردو کا لفظہ انگلیش کا لفظہ دونوں میں سوٹا ہے آتف آتف کہتے ہیں ٹیلی فون کو وا کا مطلب ہے اور راڈیو کا مطلب ہے ریڈیو ٹھیک ہے ٹیلی فون اور ریڈیو و راڈیو لکھاو ہے نا تو اس کو انگلیش میں اور دو میں ریڈیو کہتے ہیں ٹیلی فون اور ریڈیو ریڈیو مری مری جمیل خوبصورتی جمیلہ خوبصورتی اور مری کمفرٹیبر آرام دے ٹھیک اچھا فل فندق ہوتل میں ہی چیز دوبار ریپیٹ ہو رہی آپ اس کو پڑھیں سودان سودان کا ہوتل ہے ہوتل شاری نیل پر ہے یوسف فل فندق امام مکتب استقبال امام میز امام کڑا ہے سامنے استقبال اور نہیں امام کا مطلب ہے آگے امام آگے کون یوسف مکتب استقبال کا مطلب ہے reception ڈیسک reception ڈیسک reception ڈیسک یہ اس کا مطلب ہے یہ ایک لفظ ہے تو یوسف جو ہے آٹل میں دوبارہ کرنے کا مطلب جملے کا مطلب امام مکتب الاستقبال امام وہ سامنے سامنے ہے reception ڈیسک گلت مکتب مکتب میز استقبال آپ نے کہا reception ڈیسک اب رکھیں رکھیں مکتب کا مطلب ہوتا میز ٹھیک ہے یہاں پہ لفظ ہے مکتب الاستقبال یہ ایک لفظ ہے کنے لفظ ہیں اور اس ایک لفظ کا مطلب ہے reception ڈیسک تو یوسف ہوتل میں reception ڈیسک کے سامنے ہے یہ آگے ہے ٹھیک ہے دوبارہ مطلب کریں پہلے اربی پڑھیں پھر ادوب کریں امام مکتب استقبال یہ ایک ہوا ریٹی ہے یوسف جو ہے وہ reception ڈیسک کے آگے ٹھیک ہے ہوتل میں reception ڈیسک کے آگے کھڑا ہے یوسف ہوتل میں reception ڈیسک کے آگے کھڑا ہے ٹھیک ہے موظف استقبال اہلن و سہلن کیا مطلب ہے reception جو ہے وہ خوش آمدی کے آگے نظر ٹھیک ہے یوسف خوش رف امن فضل کا کمرہ حف کے میربانے سے موظف لشخص واحد ایک شخص کے لیے یوسف نام و پیہ خمام الموظف انڈی اجرت لشخص واحد پیہ خمام انڈی ایک کمرہ ایک شخص کے یہ انڈی کا مطلب ہے میرے پاس یا ہمارے پاس بھی کہہ سکتی ہیں انڈی میرے پاس ہمارے پاس ایک شخص کے لیے ہے اس میں پیمنٹ کرنا ہے سی رہا اس کی قیمت اس کی قیمت اربعون جو نہیں ہے ٹھیک ہے تو فورٹی کو اربعون کہتے ہیں اور ففٹی کو کہیں خمسون دیکھیں آسان ہے فائیو کو کہتے نا خمسا تو ففٹی کو کہیں خمسون سکس کو کہتے ہیں ستا اور سکسٹی کو کہیں گے ستون اور سیمٹی سیون کو کہیں سب سیون کو کہیں گے سب سیون سب با کا مطلب ہے سیون سو سیونٹی کو کیا کہیں گے آخر میں واؤ نون لگا دیں تو بن جے سب سیونٹی 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 سیمپل طریقہ آخر میں واؤ نون لگا دیں بس ہم سیونٹی ہم سیونٹی سیونٹی ہم سیونٹ سما نون اور نائن کو اور نائنٹی تس اون آخر میں گولتا کو اٹھا دیں گے اور وہ نون لگا دیں گے تس اون ٹھیک ہے اب شروع سے کریں ٹونٹی سے کریں ٹونٹی کو کہتے ہیں اشروع آگے باقی سا سان ہے ٹھائٹی کو کہیں گے سر یہ اب مجھے نہیں آئیں گے میں ایک بار ریٹ کروں گی سب مجھے پڑا چلے گا چلنا ٹھیک ہے اس کو ریٹ کر لینا تو میں یہ تو آپ کو سنا دیتا ہوں ٹھائٹی کو کہتے ہیں سلاسا اور ٹھائٹی کو کہتے ہیں سلاسون پھر فورٹ کو کہتے ہیں اربا فورٹی کو کہتے ہیں ارباون سمپل آخر میں واؤنون لگا دیا فائف کو کہتے ہیں خمسا تو فورٹی کو کہیں گے خمسون سکھ کو ستہ سکھٹی ستون سبا سبون سمانیا سمانون سمانون تیسہ تسون اس طرح اور سو کو میاں کہتے ہیں آگے پڑھیں سمانون موزید میں فضل کا اسم کا وعنوانوں کا زیفتوں کا مہمہ مجسی و دخسا و راکم جواد مطلب اس کے سر مطلب آرہے جانہی آرہے بتا دیں ٹھیک بتائیں نا سب کا بتائیں میں فرض لے گا آپ کے میرے باری سے اسموں کا آپ کا نیم آپ کا ایڈریز آپ کا مہنہ آپ کی نیشنلیٹی اور آپ کا نمبر پاسپورٹ جی پاسپورٹ نمبر ٹھیک ہے آگے یوسف اسموں اپنا نیم وہ لکھ رہا ہے یوسف انوان ہوں اپنا انوان وظیفت ہوں اپنا پروپیشن ورجنسیت اور نیشنلیٹی ورکم الجواز اور پاسپورٹ کا نمبر المعزیب ہجرا رکم مہنہ و خمسہ میا و خمسہ مطلب میا و خمسہ میا و خمسہ 105 ہجرا رکم ہجرا رکم کمرے کا کمرے کا پیمنٹ جی ہجرے کا نمبر ہجرے کا نمبر 105 ہے ٹھیک ہے یوسف یوسف یدخل لوجرہ یوسف تاخل ہو رہا ہے کمرے میں فیلوجرہ سریر کمرے میں ایک سریر ہے فیزانہ ملابس اور فیزانہ ملابس کپڑوں کی کبرد ہے جی ملابس 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 میز ٹیبل تاولہ ٹیبل ٹیبل جنوہ خمام مریحہ و جمیلہ اور کمرہ مریحہ و جمیلہ خوبصورت اور مریحہ آرام دے کمفرٹیبر 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 آگے چلتے ہیں الکلمات الجدیدہ نئے الفاظ ہیں ان سب کو پڑھے ان سب کا مطلب بتائیں جی ہوتل انیل یہ سڑک نیم انیل شارک یہ سڑک نیم رکھیں انیل شارع نویل سڑک نام ٹھیک ہے اب صرف نیل کا کیا مطلب ہے صرف نیل ہاں یہاں انہوں نے صرف نیل لکھا ہے ان نیل جی یہ نیم کش ان نیل مشہور نام ہے بوت یہ دنیا میں مجھارٹی بچوں کو پتا ہوتا ہے ان نیل یہ مجھے یاد آرہے لیکن اکوال کا شیر بھی ہے نیل کے سائل سے لے کر تاب خوا کے کاش کر کیا مطلب ہے نیل کا دریہ جی دریہ نیل مشہور دریہ ہے اس کا نام ہے دریہ نیل انگلیش میں اس کو نائل ریور کہتے ٹھیک ہے اور شار آگے ٹھیک ہے آگے استقبال ریسپشن ٹھیک ہے آگے لی کا کیا مطلب ہے ٹھیک ہے سیر کا مطلب ہے قیمت سیروہ اس اس کی قیمت رکھیں سیر کا کیا مطلب ہے سیروہ اس کی قیمت آپ بتائیں سیروہ اس کی قیمت سیر کا کیا مطلب ہے سیر قیمت اور سیروہ اس کی قیمت ٹھیک ہے اربون چالیس خزانہ ملابس وہ کپلوں کے ماری مری کمپورٹیبل جو نہیں جو نہیں کرنسی کا نام اجیسا ہماری ربئی ہے کوئی ڈالر ہوتی ہے اس طرح کوئی ریال ہوتی ہے کوئی درم ہوتی ہے ہسانا اکی تا بلا اگر وہ ٹیبل ہاتھ ٹیلی 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 ریڈیو ریڈیو کرسی کرسی اشرا ٹین اشرون جی ٹون ٹیبل بلکہ ٹھیک ہے سلا چاہی تو آگے بھی ہے سلا سون ٹھٹی خمس سون فیفتی سیئے جی جی جمیلہ خوبصورت تیلی 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 فیزون تیلی فیزون تیلی فیزون تیلی دیلی الگڈا لانج دوپیر کھانا لانج دوپہر کھانا الجزائر ملک کھانا ملک کھانا ایراد اردن 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 امان امان الیمان یمن یمن کا مطلب ہے جہاں آج کل جنگ مجھے لگی ہے یمن تیونیس ہم کہتے ہیں اس کو واحد اسنان سلاسہ واحد کی اردو کیا ہوتی ہے واحد ون آگے ٹھیک اسنان سلاسہ اربہ ہمسہ سترہ سبہ سمانیہ سرہ یہ گنتی آپ کو زبانی یاد ہونے چاہیے آگے یہ تدریب الاول اکمیل الجمل العاتیہ بیل کلمات المناسبہ نیچے دیئے کہ جو جملے ہیں ان کو مناسب الفاظ کی مدد سے مکمل کریں تو مکمل کریں ٹھیک ہے یوسف یکب اسمہ غلط اسمہ صرف عورتوں کیلئے ہوتا ہے اسمہ ٹھیک ہے اسمہ صحیح ہے غلط ٹھیک ہے اپنے مکلہ بیتاکہ بیتاکہ میں لکھ رہا ہوں پاسپورٹ پہ بیتاکہ کا مطلب ہے کارڈ بیتاکہ کارڈ میں کارڈ میں لکھ رہا ہوں اس میں ٹھیک ہے میں کارڈ میں اپنا نام لکھ رہا ہوں انتا تکتو فیل بیتاکا میں لکھ رہا ہوں آپ کا نیم کارڈ پر غلط انتا کا مطلب ہے آپ آپ لکھو نیم آپ لکھ رہے ہو اس مکہ آپ لکھ رہے ہو اس مکہ آپ لکھ رہے ہو اس مکہ آپ کارڈ پر اپنا نام لکھ رہے ہو ٹھیک ہے جی اگلے صحیح پہ تدریب السادس اکملالجملالاتیہ بالکلمات المناسبہ یہ انشاءاللہ ہم کل کریں گے ٹھیک ہے ٹھیک ہے